موسیقی اللہم فکہنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ فاتر رکو نمبر چار آیت نمبر ٹوینٹی سکس اَلَمْ تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُوْا کیا نہیں تم نے دیکھا کس چیز کو کہ بشک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر کیا ہوا پس اس کے ساتھ اللہ نے پھل سمرات نکالے کیسے مختلفاً الوانوہا ان کے رنگ مختلف ہیں ان کے رنگ جدہ جدہ ہے اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید رسالت اور آخرت پر بنیادی یہ تین مضامین مکی صورتوں کی طرح جن پر بانت ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو راست کرنے کے لئے اپنی ذات اپنی صفات اپنی قدرت اپنے کمالات اپنی تخلیق کا تعارف اور تذکرہ فرمارے ہیں تو وہی کلام کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق اور اپنی کائنات کے اس قبضہ قدرت کے حوالے سے تقصہ فرمارے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں تو گویا اپنی اردگید قائنات اللہ کی مخلوق اللہ کی تخلیق کو دیکھنا ایک مومن کے لئے مقصود ہے کھول آنک زمین دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ یہ سب چیزیں کیا ہیں اللہ کی پہچان اللہ کی طاقت اس کی قوت اس کی اختیار اس کی حکومت اس کی ملکیت کی پہچان ہے اور چھک چھک کہ اللہ کے نور کا اعلان کرتی ہے اللہ کی مخلوق تو اللہ سوال کرے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ اسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر اس سے رنگ برنگیں مختلف قسموں کے پھل انباؤ ایک سام کے پھل واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زبردست عارف ہے یہ ایک ہی طرح کا سورج ایک ہی طرح کی مٹی ایک ہی ہوا وہی سورج کی کرنے وہی سورج کی شوائیں وہی مٹی کے اجزاء وہی ہوا کے اجزاء کمپوزیشن اور پھر ویسا ہی پانی ہر وہ زمین ہر زمین کے ٹکڑے پر اور پھر ہر موسم میں سورج, پانی, ہوا مٹی یہ سب ایک ہیں لیکن مختلف زمین کے ٹکڑوں پر اگنے والے پھل مختلف ایک زمین میں مختلف موسموں میں اگنے والے پھل مختلف اور پھر ایک زمین اسی علاقے اسی بسٹی اسی موسم کے اندر اگنے والے انباؤ ایک سام کے پھل کیا یہ اللہ کا سبردست کرشمہ ایک اترت نہیں ہے علاقوں کے پھل مختلف موسموں کے پھل مختلف اور ایک ہی علاقے ایک ہی موسم میں مختلف پھل ایک ہی موسم کے اندر آپ کسی پھلوں کی دکان کے اندر چلے جائیں ایک ہی موسم کے اندر ایک فروٹ باسکٹ کیوں دیکھیں صرف دیکھنے میں ان کے رنگ فرق ہیں اور رنگ کیا رنگوں کے شیڈز فرق ہیں اگر آپ سٹرس کو دیکھیں تو رنگ سے پہچان ہو جاتا ہے کہ یہ فروٹر ہے یہ کننو ہے یہ مالٹا ہے یہ سنگترہ ہے آم کو دیکھیں سب آم ہے لیکن آموں کو صرف کالر کی اپیرن سے اس کا رنگ پتا چل جاتا ہے یہ اللہ کی موجزہ ہے یہ اللہ کی کرشمہ ہے اس المصور اس زبردست خلاق کی تخلیق ہے اور پھر کتنے انباؤ اقسام ایک ہی قسم کا پانی اترتا ہے سوچ تو وہ ایک ہی پانی ہے اور وہی پانی تربوز کے اندر بھی پانی کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک انگور کے اندر رس کا ذریعہ بن جاتا ہے کبھی انار کے دانوں کے اندر کا رس بن جاتا ہے اور کبھی امرود اور سیب کا گودہ بن جاتا ہے کبھی آم اور کیلے کا پلپ بن جاتا ہے ایک ہی پانی کے ساتھ اتنا ڈیفرنٹ مواد انسان ایسی تخلیق نہیں کر سکتا یہ خالق ہے وہ مصور ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو دور سے دیکھے جانے پھالی پھل دور سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کا رنگ فرق ہوتا ہے ان کی ساخت ان کی اپیرنس فرق ہے ان کی شیپ فرق ہے ان کی ارینجمنٹ فرق ہے اور پھر اس کو ٹچ کریں تو اس کا ٹیکسچر فرق ہے قریب جائیں تو اس کی سمیل فرق ہے ایک ہی آم کا پھل اپنی سمیل اپنے ارومہ اپنے فریکرنس سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ آم کس کالٹی کا ہے لگڑے کی خوشبو اور طرح کی ہوگی سمر بہشت کی اور طرح کی ہوگی چونسے کی اور ہوگی یہ سب اللہ کی کرش میں اور پھر اس کا ٹیکسچر فرق ہے اس کا ٹیسٹ فرق ہے اس کی تحصیر فرق ہے اس کی صلاحیتیں فرق ہیں اس کے اندر جو نیٹریشنل پرپٹیز ہیں وہ فرق ہیں سیپ کے اندر کچھ ہیں اناناز کے اندر کچھ ہیں سٹرس کے اندر کچھ ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک طرح کا پانی اتارتا ہوں ایک طرح کی بارش برساتا ہوں ایک طرح کے زمین کے سینے سے نکلتے ہیں لیکن ان کا سب کچھ یقصہ فرق ہے یہ اللہ کی تخلیق اس کی قدرت اس کی نشانی اس کے موجزات ہے اور یہ مثال جو اللہ سبحانہ تعالی نے دی ہے کہ میں آسمان سے پانی اتارتا ہوں اور فرق قسم کے نباتات اکاتا ہوں بارش کے برسنے کے بعد نباتات کے اگنے اور یہاں پر مختلف قسم کے نباتات کے اگنے کی مثال دی جارہی ہے یہ مثال اللہ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار دی ہے اس مثال سے مقصود کیا ہے دو چیزیں ہمیشہ جب بارش کے برسنے کے بعد زمین سے نباتات کے اگنے اور پھلوں اور پودوں کے اگنے کی مثال دی جاتی ہے تو اس مثال سے مراد ہمیشہ دو باتیں کاری قرآن کو ذہن نشین کرنا اور کلیر کرنا مقصود ہے پہلی بات تو جو اللہ سبحانہ تعالی بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی زندگی کے اثرات نہیں کوئی نباتات نہیں کوئی جھاڑ جھنکار پودے پھل پھول کچھ دور دور تک علامت نہیں ہوتی ہے اور بارش پرستی ہے تو یکا یک اس کے اندر سبزہ اس کے اندر رویدگی اس کے اندر پلانٹیشن اس کے اندر نباتات آتے ہیں پھر پھل اور پھول اگنے لگتے ہیں تو علامت کیا ہے بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ رب جو بارش کے برسنے کے بعد زمین میں سے پھل پھول نباتات اگنے پر قادر ہے اور یہاں بتایا جا رہا ہے متفرق نباتات اگنے پر قادر ہے وہ قیامت کے بعد موت کے بعد کیا اس زمین میں سے متفرق لوگوں اور نسلوں کو نکالنے پر قادر نہیں ہو سکتا کیا یہ اس کے لئے مشکل ہے یا یہ اس کے لئے ناممکن ہے زندگی بعد موت کا عقیدہ سمجھانے اور اس میں رسوخ دینے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال دیتے میں پھر طور آ رہی ہوں کہ وہ رب جو زمین سے بارش کے برسانے کے بعد مختلف قسم کے پھل نکال سکتا ہے کیا وہ اپنے حکم اور اپنے اذن اور اپنی تقدیر اور اپنی قدرت سے موت کے بعد زمین کی قبروں میں سے مردوں کو نکالے کالے گورے امیر غریب عورت بچوں بوڑوں حاکموں محکوموں کو اور مختلف عدوار کے لوگوں کو مختلف نبیوں کی قوموں کو کیا وہ زمین سے نکالنے پر قادر نہیں ہے اس مثال سے یہ بات بتائی جا رہی ہے دوسری بات بارش کے برسنے کی مثال اور بارش کے برسنے کے بعد زمین سے نباتات اور رویدگی پھلپول نکالنے کی مثال سے اللہ دوسری بات جو سمجھاتا ہے کہ اللہ جب زمین پر بارش برسا کر رویدگی نکالتا ہے تو اسی طرح اللہ قرآن کی تعلیمات کی بارش برسانے کے بعد آمال سوالیہ کی کھیتیاں آمال سوالیہ کے پھلپول نکالنے پر قادر ہے کہ جب آسمان سے وارش پرستی اور پھلپول کھیتیاں لکھتے ہیں اسی طرح جب قرآن کی تعلیمات اللہ کے قلام کی بارش اترتی ہے تو پھر وہ زمین جو مردہ تھی دل کی زمین افراد کے دل کی زمین بستیوں کی دلوں کی زمین جب مردہ ہے نفس نفس اللوامہ مردہ ہو گیا تو قرآن کی تعلیمات کی بارش ان میں سے آمال سوالیہ کے پھلپول نکالنے کی طاقت اور قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے پھل نکلیں گے جب قرآن کی تعلیم ہوگی تو آمال مختلف ہوں گے روئیے مختلف ہوں گے انداز مختلف ہوں گے قرآن کی تعلیم جب برسائی جائے گی تو ضروری نہیں کہ یقصہ سرات مرتب ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ جب قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو اللہ قرآن کی تعلیم کی محفل کی مثال دیتا ہے کہ پھر جیسے جب بارش برستی ہے تو مختلف پانی کے ذرائع اور پانی کے طریقے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق پانی لے کر چلتے ہیں بڑے ندی نالے چھوٹے یہ سب اپنی اپنی ذرف اپنی صلاحیت اپنی ہولڈنگ کپیسٹی کے مطابق پانی لے کر چلتے ہیں اور پھر اس بارش سے مختلف قسم کے پھل تو یہی معاملہ ہے اور یہی اللہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا کسی کے اخلاق سوریں گے کسی کے معاملات کسی کے عبادات میں حسن آئے گا اور کوئی پورے کا پورا نکھر کے اللہ کا مقصود مومن و مومن متقی بندہ بن جائے گا تو عمال سوالیہ کے فرق 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 پھل جو ہے وہ نکلیں گے اللہ اس قرآن کی تعلیم میں ہمیں استقامت عطا فرما ثابت قدمی عطا فرما دوام عطا فرما اور اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تعلق بالقرآن سے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں تو پسند تو ہمیں پسند فرما لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال بتائے کہ مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں وہ من الجبالی اور پہاڑوں کو تو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو ان کے رنگ بھی فرق ہیں سرک سفید دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں پہاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق ہے بزاتے خود وہ زمین کے سینے کے اندر گڑے اور جمعے ہوئے اسمان کی بلندیوں کو چھوٹیوں کو ان کی چھوٹیاں چھونے والی ہیں یہ بزاتے خود اللہ کی اتنی زبردست تعرف ہے اللہ کی قبریائی اللہ کی شان اللہ کی قوت اللہ کی طاقت یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ فلک شگاف چھوٹیوں والے پہاڑ اپنے خالق کی بڑائی اور اس کی قبریائی کا اعلان کرتے ہیں چیک چیک کر پکار کے بتاتے ہیں اللہ کی طاقت اور قوت کا اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی مختلف ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوں تو پہاڑوں کی کیفیت ہے آپ یہاں سے اگر میرے خیال اسلام آباد پنڈی تک یا مری تک کے کوہے مری تک کا سفر کریں تو آپ کو مختلف قسم کے پہاڑ نظر آئیں گے کہیں پہاڑ بلکل سرخ کہیں بلکل سفید کہیں بنجر ان کے اوپر حلکی سی جھاڑ جھنکار اور ایسے ڈرائی اور بیرن پہاڑ ہیں سنگلاخ چٹانوں والے اور پھر کہیں آپ دیکھتے ہیں تو گلو گلزار بڑے بڑے اونچے اونچے پائن ٹریز والے کورڈ دور دور تک بڑے بڑے ایسے لگتا ہے پہاڑ تو درخت و نظر ہی نہیں آرہی ہوتے دور سے گرین سا ایک وہ بڑی سی اٹھان نظر آرہی ہوتی تو یہ مختلف رنگوں کے اگر آپ ادھر مدینہ اور مکہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ کالے سیاہ سنگلاخ چٹانوں والے پہاڑ ہیں تو یہ پہاڑ بزاتے خود فرق ہے اور ایک ایک پہاڑ کے اندر بسا عقاد مختلف رنگ کی دھاریاں ہیں یہ خالق ہے یہ مالک ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی اس کے رنگ فرق ہیں اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کے عبادت اس کی عطاعت اس کی اللہ کی محبت کے درجے اور رنگ فرق ہیں انوکھیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی فرق ہیں انسانوں کے کتنے رنگ ہیں کوئی کالے کوئی گورے کوئی زرد رنگ کے کتنی رنگتیں اور کچھ کچھ ہی ہماری طرح کی براؤن ریسز تو یہ سب رنگ فرق ہیں اور پھر ان رنگوں میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلمیں فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تم سب ایک آدم کی اولاد ہو ارے بنانے والا ایک ہے تمہارا سورس ایک ہے تمہارا روٹ ایک ہے تمہارا اورجن ایک ہے تمہارا کرییٹر ایک ہے تو تکبر گھومن کس بات پر مویشیوں کے رنگ فرق اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے پرندوں کے رنگ کتنے فرق ہیں کتنے فرق رنگوں کے پرندے بزاتے خود اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مصوری کی کتنی بڑی علامت ہیں قبوتر کا رنگ اور ہے فاختہ کا رنگ اور ہے چڑیا کا توتے کا مینہ کا رنگ اور ہے سرخاب کا اور اور مور کا اور اور پھر یہ کہاں ایک پرندے کے اندر اس کے پروں کے رنگوں کا امتزاج کتنا خوبصورت اگر آپ دیکھیں تو مور کے پرندوں پروں کے رنگ اتنے خوبصورت شیڈز آف بلو گرین ٹرکوائز یلو پلاک اور پھر ان کا اتنا زبردست بلینڈ اور اتنے خوبصورتے سے وہ ایک کلر دوسرے کلر کے اندر بلینڈ ان اور مکس ان ہوتا ہے اور کلر کمبینیشن ہم بس اوقات اپنا لباس بناتے اپنا جوڑا بناتے اور پھر ہر رکھ رکھ کے دیکھتے ہیں اس کلر کی لیس اچھی لگ رہی ہے اس کلر کی بریڈ اچھی لگ رہی ہے یہ دوپٹا اس کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے یہ اس کے ساتھ بھلا لگ رہا ہے اس کے ساتھ یہ ولی شلوار اچھی لگ گئی ہے اور پھر بس اوقات بنانے کے بعد لگتا ہے کہ ہم نے جو کمبینیشن بنالی وہ بھدی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چو کلر کمبینیشن دیکھتے ہیں ایسے بلینڈ کرتی ہے اور ایسے آنکھوں کو بھلی لگتی ہے پوری کائنات کے اندر اللہ کی کلر کمبینیشن دیکھ لیجئے کہیں آپ کو اس کلر کمبینیشن اور اس تصویر کے اندر حل ترامن فطور تجھے کوئی فطور نظر آئے گا کہیں نظر نہیں آئے کہیں اللہ کی کلر کمبینیشن کو دیکھیں یہ نہیں لگے گا کہ یہ کلر ٹھیک بلینڈ نہیں واہ واہ اس کے شیڈز ٹھیک بلینڈ نہیں کر رہے یہ دو کلرز آپس میں اچھے نہیں لگ رہے نہیں کہیں آپ کو پوری کائنات میں نظر نہیں آتا کیڑوں مقوڑوں کے رنگ فرق ہیں کوئی کیٹرپیلر ہے کوئی ہانی بی ہے کوئی شہد کی مکھی کا رنگ اور بھیڑ کا رنگ اور ہے مکھی کا رنگ اور ہے مچھر کا رنگ اور ہے جانوروں کے رنگ دیکھیں اور ایسی اکسانیت کہ ایک بھیڑ اور بکری پہچانی جاتی ہے گائے اور ایک بھینس پہچانی جاتی ہے حالانکہ ظاہرتاً دھاریوں والی ہیں کوئی دھبوں والی ہیں اللہ اپنی بہچان اتا فرما اللہ اپنی بہران اتا فرما اللہ اپنا ایمان اور اپنی محبت اتا فرما اللہ سپردگی اور اپنے آپ کو حوالے کرنے والا مصطبع مومن بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثالے دینے کے بعد فرمایا حقیقت میں یہ ساری اپنی پہچان مسوری کی پہچان تخلیق کی مثال دینے کے بعد اس فاتح نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے تقوی کے لئے پھر علم چاہیے خشیتِ الہی خوفِ خدا اور تقوی کے حصول کے لئے علم چاہیے کونسا علم دنیا یا کتاب اللہ کا علم بہترین علم وہی ہے جو تقوی دے جو اللہ کی پہچان اللہ کی برہان اللہ کا ایمان اور اللہ کی خشیت اتام فرمائے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو بے دیکھے ڈرتا ہے عالم وہ ہے جو بے دیکھے ڈرے اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف مرغوب ہو اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کوئی دلجسپی نہ رکھے گویا اصل صاحب علم کون ہے کہ علم آ جانے کے بعد اللہ کے حلال اور حرام کی پہچان آ جائے اللہ کی رضا کا شوق آ جائے اور اللہ کی ناراض کی کا خوف آ جائے تو پھر علم بہترین کونسا ہے کتاب اللہ کا علم جو ہمیں یہ احساس اور جو ہمیں اس انداز کا علم اور یہ ذہنی اور رجحان کیفیتوں میں اتا کرتا ہے اللہ ہوا دی نفسی تقواہا اللہم اللہم انفعنی بما لمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علمہ اور اللہ ہمیں وہ علم اتا فرمائے جو عمل میں منتقل ہو اور عمل بھی وہ جو قبول ہو اور عمل بھی وہ جس میں ثابت قدمی اور اللہ کی رضا شامل حال ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے جب علم آتا ہے تو وہ عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر عمل کا دروازہ کھل جائے تو علم ٹھہر جاتا ہے اور اگر عمل نہ آئے تو پھر علم بھی رخصت ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ ایسے تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا تجارت ایک بڑی پسندیتا چیز ہے محبوب ہے انسان کو تجارت قرآن میں جو تجارتوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ دو قسم کی تجارتیں ایک دنیا کی تجارت جو یہاں بڑے بڑے تاجر کرتے ہیں ٹریڈر کرتے ہیں بزنس مین کرتے ہیں اور ایک وہ تجارت اللہ نے سعودہ کر لیا اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو بیننا لحم الجنہ جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ سے جنت کا سعودہ کرنا یہ دوسری تجارت ہے ان دو تجارتوں میں فرق کیا ہے زمین آسمان کا فرق ہے دنیا کا تاجر جب تجارت کرتا ہے تو دنیا کے بھلے کیلئے کرتا ہے اس دنیا کی عارضی زندگی کا بھلا یہاں کے مال کی بڑھ ہوتی یہاں کے فائدوں کا حصول اس کے مدنصر ہوتا ہے وہ کسی کی رضا کے لیے کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور زندگی بعد موت کے لیے سعودہ نہیں کرتا اس کے اندر کوئی خلوص نہیں ہوتا کوئی اخلاص نہیں ہوتا مقصد مرکز اور مہور صرف دنیا ہے آنکھ بند ہونے کے بعد کی وہ فکر نہیں کرتا خلوص اُت کے اندر نہیں اخلاص اُس کے اندر نہیں اور کسی کی رضا اور ناراضگی کے لیے یہ صرف دنیا کے مال پانے اور دنیا کی ترقی کیلئے سعودہ کرتا ہے یہ دنیا کی تجارت ہے اس کا انجام کیا ہے اس میں دونوں امکانات ہیں نفع اور نقصان گھاٹا اور فائدہ دنیا کی تجارت میں دونوں امکانات ہیں لیکن وہ دوسرا سعودہ جو مومن کرتا ہے اس میں اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں اس میں خلوص ہوتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے رب کی ناراضگی سے بچنے اور اس کی رضا کو پانے کا شوق ہوتا ہے اور مقصد اس دنیا کی عارضی زندگی نہیں اس دنیا کی عارضی زندگی کے بعد کی عبدی زندگی کا حصول ہوتا ہے مقصد میں فرق رویے میں فرق اخلاص اور خلوص کی حالت میں فرق انجام اس میں گھاٹا نہیں اس میں ہر حال میں نفع ہے دنیا میں انسان کونسی تجارت کرنا چاہتا ہے بڑے بڑے بزنسمن بڑے بڑے ٹریڈرز ان کی خواہش کیا ہے ہمیں کوئی ایسا کاروبار بتا دو ہمیں کوئی ایسا سودہ بتا دو ایک تو اس میں نفع بڑا ہو اور پھر شور شارٹ پروفٹ ہو تو پھر مجھے بتائیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جس میں پروفٹ آتا رہے یہی چاہتا ہے نا ایک کامیاب بزنسمن کہ اس کو کوئی ایسا کاروبار پتا چل جائے اس کو کوئی ایسی تجارت پتا چل جائے جس کے ساتھ نفع بہت زیادہ ہو نفع یقینی ہو اور لانگ ٹرم پروفٹ ملتا رہے انکم جنریٹنگ پروجیکٹس جنریٹ کرنا چاہتا ہے ایک بزنسمن تو پھر مجھے بتائیں ایسے تاجر کو کیا دنیا کی تجارت یا آخرت کی تجارت کرنی چاہیے آخرت کی تجارت یقینی ہے دنیا کی تجارت میں نفع نقصان دونوں کا امکان ہے اللہ کے ساتھ کیوی تجارت لانگ ٹرم عبدی یہ عارضی اور پھر اللہ کے ساتھ کیوی تجارت منٹیپلائی کرے گی بہت زیادہ نفع ہے دنیا کی تجارت آخرت کی تجارت میں کتنا فائدہ ہے جنہوں کو یقین ہوتا تھا وہ سودے کر دیتے تھے کیے نا سودے ابودردہ نے کیا ابودہدہ نے کیا حضرت خواب بن ارد نے اپنے ضرورت سے سارا اے 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 سے زیادہ مال اپنے گھر کے سہن کے اندر ایک گڑا بنا کے سارا مال اس میں رکھے اللہ سے اپنے مال کا سودہ کیا حضرت صحیب بن سننان روبی نے کیا حضرت کے بدل سارا مال مشکوں کو دے کر کیا حضرت عثمان غنی نے کیا ہر شکل میں سودہ کیا حضرت عثمان غنی نے کیا کرتے تھے حضرت عثمان اللہ سے تجارت کرنے کی حریص تھے ہر جمعہ کو غلام ازاد کرتے تھے ایک جمعہ کو غلام ازاد نہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعہ کو دو غلام ازاد کرتے تھے غلاموں کی آزادی کے ساتھ سودھا کرنے کی کوشش کی پیاسوں کو پانی فلا کے سودھا کرنے کی کوشش کی بہر روما پہلے آدھا حصہ کوئن سے خریدا یہودی سے خریدا اور پھر دوسرا آدھا خرید کہ وہ بھی اللہ کی مسلمان بندوں کے لیے وقف کر دیا پیاسی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا پھر تجارت کی فاقہ ہے قہد سالی ہے قلعے کے لدے میں اونٹھائے تھے یہودیوں نے بولیاں لگائیں دو گناہ منافع تین گناہ منافع چار گناہ منافع نہیں دنیا کی تجارت نہیں یقینی نفع کی تجارت کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ بڑی ہے اور بار بار کیا کہہ رہے ہیں حضرت عثمانِ گنی نہیں مجھے اس سے زیادہ نفع کا وعدہ ہے نہیں مجھے اس سے زیادہ منافع کا وعدہ ہے جھنجلہ اٹھے تھے کیا کہا تھا صداقروں نے کہا تھا عثمانِ گنی آپ کو اس سے زیادہ نفع کوئی کون دے گا اے مکہ کے تاجروں گوہ رہنا میں نے یہ اللہ قریبوں مسکین محتاجوں میں تقسیم کرواتے ہیں کا حکم دیا کیا تھے تاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل آتا ہے تو پورے کا پورا غلے کا کیا تجارتی سامان کا اپنا پورے کا پورا اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں وہ چراخ کا حساب تو میرے رب نے لینا ہے اس قافلے کا اس تجارت کے قافلے کا حساب میرے رب سے لینا ہے اللہ ہم اس تجارت کا یقین عطا فرما بلا آخرتی ہم یقینون کی قفیت عطا فرما اللہ ہمیں اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا خوش نصیب بنا دنیا کی چھوٹی چھوٹی تجارتوں سے ہمیں غنی کرتے ہیں اس بڑے سودے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس بڑے سودے کے لیے اپنے جان اپنے تن اپنے من اپنے دھن اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی اولادیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو پیش کرتے ہیں ان کو قبول فرما اس تجارت میں انہوں نے سب کچھ کپایا ہے تاکہ اللہ ان کے عجر ان کو پورے پورے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے بشک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ حق ہے تصدیق کرتی ویا ہے یہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے بشک اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ سے بخبر ہیں اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کیلئے اپنے بندوں میں سے چنا تھا اللہ فرما رہے ہے کہ یہ میرا کلام ہے یہ بہترین ہے اگلی پچھلی کتابوں سب سے بہتر اور ایسے بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے جیسے اللہ کو اپنے بندوں پر فوقیت ہے ویسے اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں پر اللہ کے بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے اللہ ہمیں اس فوقیت کو تسلیم کرنے اور اس کلام سے جڑنے کی توفیق اتا فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ بندوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا کتاب کا وارث خون ہوتا ہے جو کتاب کے علم کا حامل ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے وہ اس کتاب کا وارث بن جاتا ہے تو اللہ صبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو اس قرآن کا اس بہترین اگلی پچھلی کتابوں میں سے سب سے بہتر کتاب کا میں نے وارث بنایا لیکن ابھی پیچھے مثال دے گئی تھی کہ جیسے میں بارش پرساتا ہوں تو ایک قسم کے نہیں مختلف رنگوں کے پھل نکالتا یہاں جب اللہ صبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کی بارش پرسائی کچھ لوگوں کو اس بارش سے فیض پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو فیض پہنچانے جانے والے لوگ سب یقصہ نہیں ہوتے قرآن کی تعلیم کی محفل میں آنے والے قرآن اللہ فرماتا ہے خود اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کفر لی آتے ہیں کفر لیے چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ سمیں نہ وہ اطوانہ کر کے اطاعت اور سمات ایمان کے ایمان کے ساتھ اپنی جھولیوں اور اپنی پیمانوں کو بھر کے چاہتے ہیں تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمایا ان کے اوپر میں نے قرآن کی تعلیمات برسائی جیسے بارش کے برسنے پر مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے پھل نکلتے ہیں ویسے قرآن کی تعلیمات پر مختلف افراد ننما ہوئے یہ بالکل وہی ہے جیسے قرآن کے بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ میں جب بندے نے احتنصرات المستقیم کی دعا مانگ کی تو سورہ بقرہ میں اللہ آغاز قرآن میں کیا کہتا ہے ذالکل کتاب یہ کتاب لے لو اس میں شک نہ کرنا یہ ہدایت بنے گی اور پھر کتاب تھمانے کے بعد پہلے تین رکوات میں اس تعلق بالکرآن سے پیدا ہونے والے آگے قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا پہلے متقین پھر اس کے بعد قافر پھر اس کے بعد منافق اور پھر فاسقین یہاں پر بھی یہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جاتا ہے اس کا علم دیا جاتا ہے سب یقصہ نہیں ہے سب برابر نہیں ہوتے تین گروہ فمنہم فمنہم ظالمون لنفس ان میں سے کچھ لوگ جن کو قرآن کی وراثت کے لیے قرآن کے علم کے لیے تعلیم کے لیے اس کے تعلق کے لیے منتخب کرتا ہے جن کے دلوں کے اوپر قرآن کی تعلیم کی بارش پر ساتھ ہے ان میں سے پہلا گروہ کانسہ ہے جو اپنی جان کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں ظلم کیا ہے اللہ ان کو وراست میں قرآن دے رہے اللہ ان کو قرآن کا علم اور فہم اور آگہی اور پہچان دے رہے لیکن اس کے بعد اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں سننے کے بعد سمینا واتوانا نہیں کرتے سننے کے بعد ایمان نہیں لاتے ایمان کے بعد عمل نہیں کرتے قرآن کا علم ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے لیکن عمل نہیں آتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے یہ پہلا کیاٹیکری جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم برسائی اللہ نے اس کی وراست کے لیے منتخب کیا اس نے قرآن کے علم کے باوجود نہ عمل کیا نہ ایمان کے اندر ثابت قدمی کی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اللہ نے تو اس کے اوپر اتنا کرم کیا تھا اتنا احسان کیا تھا اس کو چنا تھا منتخب کیا تھا بہت سو کو منتخب بھی نہیں کیا لیکن اس نے اپنے اوپر نافرمانی کا وہ سٹیمپ لگانے کے ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمہم ولا قشاوہ ولا قلوبہم غشاوہ آنکھوں پر کانوں پر ڈاٹ لگائی رکھی اس نے زد کی نافرمانی کی سرکشی کی تقبر کی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ نے قرآن کی آیات کا علم دیا اس کے ذریعے اللہ اس کو اٹھانا چاہتا تھا لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف چھک گیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس قطے کی سی ہے لہٰذا وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑھنے والا اللہ ہما الہمنا رشدن وعیسنا من شرور انفس اللہ ہما رحمتی کارجو فلتقلنینا نفسی من طرف تعین واسلخ لشان کلہ لا الہ اللہ اللہ ہما انیعوز بکا من علم لا انفعو اللہ ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہم ان نفع نہ دے تو یہ پہلا گروہ ہے کہ جو اپنے دل پر اپنی جان پر ظلم کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا لڑکونا من الخاسری ومنہ مقتصدن اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانہ روی کرنے والے یہ درمیانہ روی کون ہے جو معاشرہ ایک ترمنالوجی آج کے دور میں یوز کرتا ہے موڈریٹس آج کے معاشرے میں قرآن پر پورے کا پورا عمل کرنے والے کو ایکسٹریمیسٹ کہا جاتا ہے آرثوڈاک کہا جاتا ہے فنیٹک کہا جاتا ہے فنڈیمنٹلسٹ کہا جاتا ہے اور سر پھرا کہا جاتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لیا تو وہ کہتے ہیں ہم بھی بے وکوفوں کی طرح ایمان لیا تو آج معاشرے میں پورے کے پورے ایمان لانے والوں کو تو فنیٹکس کہا جاتا ہے اور وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور پورا عمل نہیں کرتے معاشرے میں ان کو موڈریٹس کہا جاتا ہے یہ موڈریٹس کونسے ہیں تو سو کالڈ موڈریٹس آف ای سوسائیٹی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی زمان میں منافق کہتا ہے جن کو اللہ کہتا ہے لا الہا ولا الہا نہ جو پورے اللہ کی طرف ہے اور نہ پورے دنیا کی طرف ہے اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں جنت اور جہانم کے نظارے پڑھتے ہیں تقوی آتا ہے خوف آتا ہے احکامات آتے ہیں علم آتا ہے خوف آتے ہیں اب جب خوف آتا ہے ڈرتے ہیں لرستے ہیں تائیو تعلق بالقرآن میں اللہ کی اطاعت کرنے لگتے ہیں جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں دنیا کا کچھ گھاٹا دنیا کا کچھ نسان یہ دنیا کی تجارت کرنے والے ہیں یہ آخرت کی تجارت نہیں کرنا چاہتے دنیا کا کچھ نقصان ہوتا دنیا کا کچھ خسارہ ہوتا کچھ فائدے ہاتھ سے جاتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے پھر دنیا کی طرف چلتے ہیں لا الہاو لا الہاو لا الہا نہ آخرت کی طرف پورے نہ دنیا کی طرف اللہ نے کہا ان کی دنیا کی آخرت بھی گئی یہ وہ لوگ ہیں مذبز بینہ بینہ ظالک ڈاما ڈول ہیں کنفیوزڈ ہیں پورا اس کو تھامیں پوری دنیا کو تھامیں یہ موڈریٹس ہیں یہ ڈاما ڈول ہیں انہوں نے پوری طرح سے حق پرستی کا رستانی ایڈاپٹ کیا اور پوری طرح سے دنیا بھی نہیں چھوڑی یہ درمیانہ رو لوگ ہیں یہ بیچ رس لوگ ہیں ادخلو فسل میں کافہ نہیں کیا پورے کا پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھوڑے سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں باقی کنی باہر رکھتے ہیں اسلام میں جتنا داخل ہونے سے فائدہ ہے جہاں نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں صدقہ خیرات کرنے سے کوئی نقصان نہیں حج کرنے سے کوئی نقصان نہیں گھر بیٹھ کر تصویح اور ذکر کرنے سے کوئی نقصان نہیں کرتے رہتے ہیں لیکن دین کے جو بھاری مشکل احکامات جن پر سوشلی زد پڑھنے لگتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ درمیانہ روی نکالتے ہیں اب پھر اس کے بعد وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَائِرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ پھر ایک تھرڈ کیٹگری بارش قرآن کی تعلیم کی تینوں پر برسی ہے قرآن کے علم کی وراست تینوں کو دی گئی ہے لیکن یہ تھرڈ کیٹگری اللہم اچھالنہ منہم اللہم اینوے سے بنا دینا ان کے اوپر جب قرآن کی بارش پرستی ہے تو پھر یہ بھلائیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں اللہ کے ازن سے اپنی مرضی سے نہیں توفیق اللہ ہی کیو اللہ کا حکم اللہ کی دیوی توفیق ہوتی ہے اللہ کا دیوی وراست اللہ کا دیاوا علم ہے لیکن یہ پوزیٹیولی ری ایکٹ کرتے ہیں یہ ایمان لاتے ہیں اور پھر بھلائیاں قرآن کی جو جب جہاں آسان مشکل فائدے نقصان دنیا کے نظر نہیں رکھتے آخرت کی تجارت پر نظر رکھے پھر بھلائیوں کے دردار لگا دیتے دان لکہ ہو الفضل القبیر یہ سب سے بڑا فضل ہے ان کو کیا ملے گا کن کو یہ تیسرے گروہ کو جن کو قرآن کی وراست ملی قرآن کی تعلیم کی بارش ہوئی اور پھر وہ فستہ بکل خیرات کرتے ہیں ہر چھوٹی بھڑی قرآن کی حکم نیکی پر عمل کرنے لگتے ہیں ان کو کیا ملے گا انہوں نے تجارت کہاں کی کی دنیا کی نہیں دنیا کی تجارت کی فکر کی نہیں انہوں نے کہاں کی تجارت کی یقینی بہترین بڑے چڑھے نفع کا سودا کی یا جنت کا کیا ملے گا وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی جنات کہ ہمیشکی کا سودا کر گئے ان کو باغ ملیں گے عارضی نہیں ہمیشکی کے باغ وہ اس میں داخل کیے جائیں گے اور پھر وہ پہلائیں جائیں گے باغوں میں ہوں گے ہمیشکی کے باغ ہوں گے اس میں پہنائیں جائیں گے کنگن من صحبن ولولون سونے کے اور جڑاؤ موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے با لباس خمفی حریر اور ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور قرآن کی وراست کے بعد یہ رویہ اختیار کرنے والوں کو جب ایسی جنت ایسے لباس ایسی جوانی ایسا قوارہ پن ایسا حسن ایسی ہمیشکی کے باغ ایسے سونے چاندی اور ایسے ریشم کے لباس کہیں گے سب تعریفیں اللہ کی جنتیوں کو جب یہ نعمت ملے گی تو وہ الحمدللہ کیوں کہیں گے قرآن میں ایک بار نہیں بار ہاں یہ تذکر آئے ایک اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ہوں گی اتنی عالی جنت کی نعمتیں ہوں گی اتنی کثیر کہ ظاہر ہے ہر پانے والا ہر سمیٹنے والا بے ساختہ اللہ کی تعریف کرے گا وہ جنت جو اللہ نے برپا کر رکھی ہے وہ بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ کی تعریف نکلے گی اور پھر یہ جو بات میں آپ کو بہت دفعہ حدیث کے حوالے سے بتاتی ہو کہ لوگ جیسے دنیا کی زندگی میں ہے موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ دنیا جیسے مزاج جیسی عادتیں جیسا ایمان جیسے اخلاق اور رویہ دنیا کی زندگی میں ہے ویسے ہی زندگی بعد موت میں بھی ویسا ہی ہوگا ارے جو دنیا میں زدی ہے نا وہ قیامت کے بعد زدی ڈھیٹھی اٹھے گا جو یہاں متقبر ہے وہ وہاں بھی متقبر اٹھے گا جو یہاں بد اخلاق ہے وہ وہاں بھی بد اخلاق اٹھے گا جو یہاں نشکرہ ہے وہ وہاں بھی نشکرہ اٹھے گا اور جو یہاں شکر گزار آجز حسن اخلاق والا ہے وہ وہاں بھی ویسا ہی اٹھے گا جنت کی سیڑھی کے پہلے چار زینے کیا ہیں ذکر شکر صبر اور تکبر کی نفی الحمدللہ کا کلمہ یہی تو پہلی چار ترویتیں کرتا ہے یہ جنتی لوگ کون سے ہوں گے یہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی تعریف کرتے تھے یہ دنیا کی زندگی میں ذاکر تھے یہ دنیا کی زندگی میں شاکر تھے یہ دنیا کی زندگی میں ہر تکلیف پر الحمدللہ کہہ کر صبر کرنے والے تھے یہ دنیا کی زندگی میں ہر نعمت پر میں نہیں الحمدللہ کہنے والے تھے لہٰذا جیسے دنیا میں ہے ویسے ہی موت کے بعد اٹھائے جائیں گے کما کما تحیونہ تموتنہ جیسے زندہ روگے ویسے ہی موت آئے گی اینی وان اف دوز دیز ان اینی وان اف دوز بیہیوئرز موت آ جائے گی جیسے تم دنیا میں بیہیوئر کرتے ہو جیسا اغلب رویہ جیسے غالب اور پری ڈومننٹ کریکٹریسٹکس ہیں انہی میں کسی ایک وقت موت آنی شراب پینے والے کوئن ممکن ہے کہ شراب میں آئے بد اخلاقی کرنے والے کوئن ممکن ہے بد اخلاقی میں آئے اور پھر اگلا حصہ کیا ہے کما تموتنہ جیسے تم مروگے جس حالت اخلاق معاملات میں مروگے ویسے تم اٹھلا کہ حضور اٹھائے جاؤ گے یہ حدیث چپی آتی ہے اور یہ آیات کی تفسیر جب ہی میں پڑھتی ہوں ہمیشہ یہ دعا بھی دل سے نکلتی ہے اور یارضو بھی دل سے نکلتی ہے کہ اللہ آج ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہم اللہ سے ملاقات کے وقت بننا چاہتے ہیں جیسے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کیا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ اللہ کی ملاقات کے وقت ہم جھوٹے ہوں کیا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ اللہ کے حضور جب میں اور آپ کھڑی ہیں تو بد اخلاقی یا کوئی زد یا تقبر کا انصر ہمارے اخلاق کے اندر ہو تو یاد رکھئے جیسے جیسے اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں مالک یوم الدین سے جیسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ آج مجھے اور آپ کو اللہ ویسا ہی بنا دے اور دعا بھی کریں کوشش بھی کریں صحیح بھی کریں وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اَذْحَوَانِ الْحُزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ وَنْشَكُورُ نصر سے بھی ثابت ہے کبھی کوئی گوڈ نیوز کبھی کوئی خوشکبری کوئی کامیابی کوئی ترقی کوئی نعمت کے حصول پر پڑھی جانے والی دعا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْحَبَانِ الْحُزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ وَنْشَكُورُ کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھ سے تکلیفیں دکھ غم پریشانیاں دور کر دیں اور میرا رب ہے ہی بڑا قدردان اور میرا رب ہے ہی بڑا بخشنے والا نعمت کے ملنے پر اللہ کی ان دو صفات کا تذکرہ کیوں کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ قدردان ہے نعمت کے ملنے پر یہ دو صفات کا تذکرہ اس لیے کہ مومن آجی سے اطراف کر رہے کہ شکر تو میرے اس رب کا ہے ذکر شکر تو میرے اس رب کا ہے جس نے میری تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دیا میرے غموں کو راحتوں میں بدل دیا میری بیماری کو صحت میں بدل دیا میری تنگی کو فراخی میں بدل دیا مجھے نعمتوں سے مالا مال کر دیا حالانکہ میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں میں اتنا گناہ کار میں اتنا زیاں کار میں اتنی نافرمانیاں کرنے والا اتنے حقوق میں اور عبادات میں کمیاں کتاہیاں سستیاں کرنے والا اس کے باوجود اللہ مجھے نعمتوں سے مالا مال کر رہے وہ رب بڑا خفور ہے اور میں اتنی تھوڑی نیکیاں کرتا ہوں میں اتنی چھوٹی نیکیاں کرتی میں اتنی ناکس نیکیاں کرتی اتنی ٹوٹی پوٹی نیکیاں کرتی لیکن وہ قدردان بڑھا کہ مجھے نعمتوں سے نواز رہے وہ میرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے جس نے ہمیں اپنی فضل سے عبدی قیام کی جگہ پر ٹھہرا دی اب اس جنت میں کیا ہے ہمیں نہ کوئی مشقت پیش آتی دنیا میں تو مشقت ہے ہی مشقت اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انسان پیدا کیا گیا ہے قبد مشکلات میں اور اس کی تفسیر اگر ہم دیکھتے ہیں مفسرین کے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا گیا وضع حمل مشکل وضع حمل کے بعد بچے کے لئے دودھ پینا بیٹھنا گردن کا سنبھالنا کھڑے ہونا چلنا لکھنا سکولوں کالجوں میں جانا پڑھنا امتحانات نوکریاں ملازمتیں شادیاں پھر بچے پالنا پھر بچوں کو بیانا سب کیا ہے مشقت ہے ساری زندگی مشقت ہے بچپن جوانی بڑھاپا بڑھاپے کی مشقتیں وضعاتے خود مشکل اور پھر سارا دن مشقت ہے ہر وقت ہر حالت مشقت ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی کہ وہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی نہ گھر صاف کرنے کی مشقت نہ مال کمانے کی مشقت نہ بھننے سورنے کی مشقت آسانی آسخولتیں اور وہاں پہ تھاکان بھی نہیں ہوگی دنیا میں کیا ہیں جوانوں کو بھی بڑھوں کو بھی بچوں کو بھی تھکان لاحق ہوتی ہے مشقتیں آتی ہیں لیکن جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نہ نہ مشقت ہوگی نہ کام ہوگا نہ مشقتیں ہوگی نہ محنت ہوگی نہ مزدوری ہوگی نہ صحیح ہوگی نہ واق دار ہوگی آسانی سہولتیں راحتیں سرور یہ ہے وہ عبدی سعودہ اور نہ کوئی تھکان ہوگی کن کیلئے تھکان نہیں ہوگی جو دنیا میں اللہ کی رضا کیلئے مشقتیں کرتے رہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کیلئے تھکان برداشت کرتے رہے جو دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے رہے اللہ کی نرازگی سے بچنے کیلئے اللہ کی رضا کو پانے کیلئے جو مشقتیں برداشت کرتے رہے اور تھکانیں برداشت کرتے رہے ان کے لئے پھر نہ کوئی مشقت ہوگی نہ کوئی تھکان ہوگی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگیا نا ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہاں پہ مر جائے اور نا ان کے لیے جہانم کی عذاب میں کوئی کمی ہوگی اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اللہ نے ان کو کیا دیا تھا اللہ نے ان کو نعمت دی تھی انکار کرتے تھے وہاں پہ وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے ہم نیک عمل کریں انہاں عمال سے مختلف جب پہلے کرتے رہیں انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے سکتے تھے اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا ہے اب چکھو مزا ظالموں کا یہاں کوئی مددکار نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے چھنے جانے والوں کے تین گروہ بتا دیئے جن کو قرآن کی تعلیم کے لیے اور اس کے فہم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے نافرمانی کرنے والے جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا اللہ پر ظلم نہیں کیا قرآن پر کوئی ظلم نہیں انہوں نے اپنے پر ظلم کیا اللہ کو ہماری عطاعت اور فرما برداری کی نہیں انسان کو خود اپنی عطاعت اور فرما برداری کی ضرورت اور دوسرے وہ جو موڈریٹس اور تیسر فستفق الخیرات کرنے والے اس آیت کے تشریح میں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی تینوں لوگوں کے حوالے سے جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے اللہ نے قرآن کا وارث بنایا اور پھر نیکیوں میں سبقت نیکیوں میں دوڑ میں زیادہ کروں گی نہیں آگے کروں گی میں پہلے کروں گی میں نے سب سے پہلے آغاز کرنا ہے پس وہ دوڑ دوڑ کے کام کرتے رہے میری ابھی کوئی کزن نہیں کرتی میرا کوئی رشتہ دار نہیں کرتا میں کروں گی اور میں سب پر کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو سبقت لے گئے جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے جو بیس رس تھے ان کا محاسبہ ہوگا مگر کیسا ہوگا ہلکا ہوگا رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک دیے جائیں گے کتنے پچاس ہزار سال ایک دن یا پچاس ہزار سال قیامت کا آدھا دن روک دیے جائیں گے انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے گا اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیے تو لہٰذا جن کو روک دیا جاگا سوچیں انتظار کرنا آسان ہوتا ہے ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو بجلی کے آنے کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہے کب سوا ایک ہوگا اور کب لائٹ آئے گی اور کب پنکھے چلیں گے اور جان میں جان آئے گی وہاں پہ سورت سوا نیزے پر اور لوگ پسینے میں شرابور اور پتہ ہے کہ ابھی پچاس ہزار سال انسان کتنا شارٹ سائٹڈ ہے کتنا شارٹ سائٹڈ ہے اور کتنا جلدباز ایسی لی کہا گیا نا وقان الانسان عجولہ بڑا جلدباز ہے بس دنیا کی زندگی یہاں کے ریزلٹس یہاں کے انجام کو دیکھتا ہے اللہ ہمیں دور رس بنا دے بشک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا انہ علیم بذاتِ صدور اللہ سبحانہ تعالی مالک الملک مالکِ قیامت کے دن کے مالک اس نے اپنا تعریف کروایا میں تمہارے سب سے بڑے امتحان سب سے بڑے امتحان کے دن کا ممتخن ہوں اور ممتخن ہوں اور میں ایسا ممتخن ہوں میری ایک یہ صفت ہے اس کو یاد کرنا ممتخن کے صفات کو جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ پرچہ اپنے امتحان کے مطابق سیٹ کرتا ہے ایسا یہ کہ نہیں مالکِ یوم الدین جو ہمارے سب سے بڑے امتحان کے دن کا ممتخن ہے اس کے ایک صفت یہ ہے کہ وہ سینوں کے اندر آنے والے رازوں کو بھی جانتا ہے اب بتائیں جب ممتخن صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی جانتا ہے تو پھر اصلاح کس کی کرنی ہے اصلاح صرف ظاہر کی نہیں اصلاح باطن کی بھی کرنی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ظاہر کی اصلاح کرنی ضروری نہیں ہے اللہ جو لباس کے حقامات دیتا ہے ظاہری لبادے کے حقامات اور عداب دیتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ امپورٹن نہیں ہے لیکن کہیں صرف یہ نہ ہو کہ دینداری صرف ایک ظاہری لبادہ اڑھ لینے کا نام بنا لیا جائے ایک صرف حجاب اور نکاب اور ابائیہ ہی کو کل دین سمجھ لینا ارے دین میں پردہ ہے پردے میں دین نہیں ہے اور داڑی میں دین نہیں ہے دین میں داڑی ہے اگر یہ تصور کر لیا جائے گا یہ ظاہری لبادہ کل دین ہے اور دین صرف اس کا مطالبہ کرتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ شخص بہت غلط فہمی کر رہا ہے اللہ کے بارے میں اللہ ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر کے ساتھ ذات کو باطن کو بھی دیکھتا ہے یہ حضرت ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح قول اور فیل کے تزال سے اشتناب اگر باہر کچھ ہے اور اندر دل میں کچھ ہے تو اللہ تو جانتے ہیں افراد نہیں جانتے میری زبانیں بہت میٹھی ہوں گی میں بہت ریفائنڈ ہوگی میں بہت پولائٹ ہوں گی لیکن اگر دل میں گند ہے آپ شاید وہ دل کا گند نہیں جان سکتے پرک سکتے لیکن رب جانتا ہے تو لہٰذا ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح قول اور فیل کے تزاد سے پرہیز اور پھر اپنے اندر کے جذبات کا تربیت تو تزکیہ ضروری ہے قد افلح من تزکہ تو تزکیہ دل کا کرنا ضروری ہے گند جذبات کا اپنا محسبہ کرنا ضروری ہے میں بہت طفعہ یہ مثال دیتی ہوں اخات ہوں نے جس کے گھر کوئی مہمان آئی ہے اور مہمان نوازی کے تقاضے پہ وہ بھرپور خاطر بھی مدارات بھی توازوں بھی ایک بھری ہوئی ٹرولی بھی ہے اس میں بہترین کٹلری بھی ہے کروکری بھی ہے بازار کی بڑی مہنگی اشیاء کے ساتھ اس کی خرد و نوش کے ساتھ اس کی توازوں بھی کی جاری ہے لیکن مزبان کے دل میں مہمان کے خلاف غل اور قطورت اور بغض بھرا پڑا ہے یا حسد بھرا پڑا ہے یا نفرت امڈ امڈ کے آرہے اللہ نے صرف اس مہمان نوازی کی ٹرولی اور سجیوی توازوں والی ٹرولی دل کی حالت کو بھی دیکھنا ہے اپنے دلوں کی بھی اصلاح کرنی ضروری ہے صرف ظاہر کی نہیں باطن کو بھی سوارنا ضروری ہے اللہم توہر قلبی من نفا کی اللہم توہر قلبی من نفا کی وعملی من الریای ولسانی من القذب وعینی من الخیان انہا قطع نمو من خائنہ تلینی وما تخفی الصدور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا ببال اسی پر ہے اور قافروں کو ان کی حرکت قافروں کو اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کا رب ان کے پر غزب پر اور بھڑکتا چلا جاتا ہے قافروں کے لئے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کے کیا شرکت ہے اگر نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کوئی تحریر دیا جس کی بنا پر اپنے شرک کے لئے کوئی سندھ رکھتے نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محس فریب کے جھان سے دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسروں سے تھامنے والا نہیں بے شک اللہ بڑا خلیم اور درکسر کرنے والا ہے یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آتا یعنی ہمارے پاس حصول آتا تو دنیا کی ہر قوم سے بڑھ کے ہم زیادہ راہے روست ہوتے بگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا یہ زمین میں اور تکبر کرنے لگے بری بری چالیں چلنے لگے حالانکہ بری چالیں اپنے چالیں چلنے والوں کو لے پیٹتی ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی چال چل رہا ہو تو پریشان نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں چالیں چلنے والوں کو ہی لے پیٹتی ہیں اب کیا لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پشلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی صلط اس کے مقرر راستے سے کوئی چیز پھیر سکتی ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہے کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے تھے اور ان سے بہت زیادہ طاقتور بھی تھے اللہ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں وہ سب کچھ سنتا جانتا اور قدرت رکھتا ہے اگر کہیں وہ لوگ ان کے کیے وے قطورتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی کو نہ چھوڑتا مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر کیلئے محلت دے رہا ہے لیکن اپنے اعمال کو اس وقت سے پہلے دیکھو جب رب دیکھ لے گا کہا جاتا ہے کہ حساب لو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے اللہم حاسب نارخصہ بیسیرہ ربنا لتزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربی کا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ کی رب العالمین آمین سم آمین